وزیراعظم ہاؤس سے بارڈیو اور بیوڈیو اور لیکس ہونا شروع ہو رہی ہیں کل سے اب تک تین سے چار آٹیو اور لیکس ہو رہی ہیں جس میں وزیراعظم شباہ شریف مریم نواز اور اس کے ساتھ جو سرکاری ملازمی ان کی آٹیوز بھی شامل ہیں تو نیشنل سکورٹی کا خطرہ تو ہوگا حضرت اس میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چیز جو آئے انتہائی تشفیشنات اور اس پر سختی سے ہاتھ ڈالنا ہوگا یعنی آپ بتائیں کہ پاناما جو کوئی کیس نہیں تھا لیکن بنایا گیا پاناما سوال اقامہ نتیجہ پوری حکومت گرائی اس کے اوپر ڈان لیکس کی بار کتنا بڑا ایشو بنا گیا وزیراعظم ہاؤس سے ایک جملہ باہر کیسے گیا ہے اور آج وہاں کی آڈیوز کال سامنے آ رہی ہیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کی تو میں تو وزیراعظم کو یہی کہوں گا کہ سخت ہاتھ ڈالیں اس وسطے پہ کس نے یہ ہیک کیا ہے ہمارے وہاں کے گفتگو کو تو اس پر ہمیں ریاستی سطح پر ہمیں مضبوط ہاتھ ڈالنے پڑے گا اور اس کے خلاف مضبوط کارروائی ہونے چاہیے میں حکومت میں ہوتی ہوئے اس بات پر پریشان ہوئی اور جو جنگ ہم اندر لڑ رہے ہیں وہ میں آج آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا ہے کہ ہم کیا موقف رکھتے ہیں اس حوالے سے اور لیکن کیا مجبوریاں ہیں کس طرح ہمیں جکڑا گیا ہے اس نیٹ ورک کے اندر جس میں ایک پوری ریاست کو بیوست کر دیا گیا ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ہمیں نکلنے کے لیے ایک قومی ایک جہتی کے ساتھ یہ میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں لیکن پھر جب آپ کی حکومت آئے گی تو یہی مشکل آپ کی لیے ہوگی تو میں نے اس وقت بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ آپ جو انوان لے کر میدان میں آ رہے ہیں یہ کہیں آپ کے اپنے گلے نہ پڑ جائیجی اور وہی کچھ اب ہو رہا ہے کہ وہ ہمارے اپنے گلے پڑ رہا ہے تو سب سے پہلے آتا ہے سیاسی عدم استحکام اس کے بعد آتا ہے معاشی عدم استحکام سو سیاسی عدم استحکام پانامہ کے ذریعے لائے گیا اور معاشی عدم استحکام عمران خان کے ذریعے لائے گیا اور جب یہ دونوں مرحلیں اگر مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر ریاست کی ناکامی پہ جا کر نتیجہ پہنچتا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک کھلنڈرہ اگر ملک کی سیاست میں آتا ہے تو پوری سیاست کی استلاحات کو تبدیل کر دیتا ہے اب ہم نے ہر بات اس پہ کرنی ہے وکٹے گرانا پتہ نہیں آپ کتوب الفاظ آتے ہوں گے مجھے تو یہ الفاظ بھی نہیں آتے ہوں گے تو اس قسم کی کھلنڈرہ سیاست پاکستان میں آ گئی ہے کہ ہماری سیاست کی ترمنالوجز کو اس نے تبدیل کیا ہے پھر اس کے پیشے نوجوان نسل کو لگانا یا یہ سوچنا کہ ہماری نئی نسل وہ تو گبرہی کا راستہ ہے وہ تو زلاغت کا راستہ ہے اور کہتا ہے میں آہ ریاست مدینہ پھر ریاست مدینہ میں کوئی ایک قانون سازید دو شدیل کی مطابق دکھا دے دینا ایک قانون سازید بس میں آزادی دلا رہا ہوں آپ غلام ابن غلام ابن غلام اپنے سٹیٹ بینک کو بیش دیا آئیے مف کو آپ نے دستاریزات دے دیئے ابھی آپ نے امریکہ کی خلاف کا وہاں میری خلاف سازش ہوئی ہے اور امریکہ کی خلاف سازش کے بعد امریکہ ہی کے اندر آپ نے ایک فارم کو ہائر کیا ہے لوبنگ کے لیے اور پھر جب صفیل صاحب آپ کے گھر آتے ہیں تو آپ ریٹ کارپٹ اس کے ساتھ میں بچاتے ہیں اور وہ کون ہے جس کے ساتھ انہوں نے وہ نوبل کے ساتھ جو ملاقات کی ہے خفیہ ملاقات ایک امریکن تو یہ ساری رفیل کے ساتھ تو یہ ساری چیزیں کہ اندر اندر کچھ اور باہر باہر کچھ تو باہر باہر آزادی اندر سے اندر سے غلامی باہر آزادی منافقت اور کس چیز کا نام ہے کہ آپ کا ظاہر کچھ آپ دکھا رہے ہیں آپ کا اندر کی حقیقت ہیں کچھ اور ہیں اندر سے آپ غلام ہیں زبان سے آپ آزادی کی بات کرتے ہیں اور پھر الفاظ بھی نہیں آتے بات کرتا ہے کبھی کہتے ہیں اسلامی ٹچ لگاؤں نا وہ ٹچ وہ ٹچ خرابہ جاتا ہے اس کا جی اب یہ ٹچ ہے جو لگا رہا ہے امریکہ سے آزادی دوں گا رسول اللہ سے آزادی دوں گا اللہ سے آزادی دلاؤں گا اس قسم کی جہارت پر مبلی جملے کہ آپ کو الفاظ کے انتخاب بھی نہیں آتا کہ میں جملہ کیسے ادا کروں اور میرا جملہ دنیا کو کیا میسج دے رہا ہے تو اس قسم کی جاہلانہ قسم کی گفتگو ہم روزانہ جو ہے اور وہ سنا رہا ہے لوگوں کو اور لوگ اس کو سن رہے ہیں ایک طبقہ ہمارے ہاں ہے جو اس قسم کی چیزوں کی پیشے دوڑتا ہے تو رد عمل میں ہمیں صحیح رد عمل دینا چاہیے مہنگائی ہے بڑی ہے جو بھی اس کے اسباب ہیں لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اس مہنگائی پر رد عمل دے کر پرانے تجربہ شدہ کی پیچھے لگ جائیں کہ جس نے ملک کو آر نے تباہ کیا ہم اسی کی مگدرہیں اس وقت تک تو ساڑھے تین سالوں میں خرابیاں لائی گئی ہیں آپ کہتے ہیں ساڑھے تین مہنگ میں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے تو ابھی تو اس کے اثرات جا رہے ہیں اب پاکستان میں آپ چیزیں لائیں انویسمنٹ لائیں جو ہمارے ملک کے اپنے وسائل ہیں اور جو اپنی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے ان کو ہم حرکت میں لائیں ان کو ہم استعمال میں لائیں تاکہ ملک کے اندر ایک آنمی کو اٹھا سکے ایک بات ذہن میں رکھیے یہ جو اس وقت حکومت ہے یہ قلیل المدد حکومت ہے یہ وہ حکومت نہیں کہ آپ سمجھے کہ منتخب ہے پانچ ساروں کے لئے اس نے تو قلیل المدد حکومت میں ہمارا مشورہ اپنی حکومت میں یہی ہے کہ آپ میں بھی قلیل المدد منصوبے بنانے ہیں اگر آپ نے قلیل المدد منصوبوں کی طرف چلے گئے تو پھر یہ جو لوگوں کے فوری مشکل ہے اس پہ قابو پانا آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا تو اس کے لئے اگلے انتخاب میں جانا ہے اگلے نظام میں جانا ہے جمہوریت کو طاقتور بنانا ہے اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم الیکشن اب الیکشن کیا مانگتے ہو اگر تمہارا الیکشن کو بڑا شوق ہے تو پنجاب کی اس حمدی تو آپ کے ہاتھ میں آنا ہے تو خیبر پرتفاع کی اس حمدی تو آپ کے ہاتھ میں ہے تو وہاں کیوں نہیں الیکشن کراتے تو مانے تو نہیں ہے ان لحاظ سے ہر دور تمہیں جائے گی نا تم ہنگامہ برپا کر رہے ہو بسم اللہ تو کیوں نہیں کر سکتے یہ یہاں مرکز میں آپ اسٹیفے دینے کی بات کرتے ہیں اب اسٹیفے بھی دے دیئے ہیں اسٹیفے دے کر الیکشن بھی لڑ رہا ہے نو حلقوں کے اوپر ایک حلقے سے پیٹ بھی نہیں بھرتا تو ایک طرف اسمبلی غلط ایک طرف اسمبلی بھی جانے کے لیے نو حلقے یہ صرف تخریب کیلئے ہو سکتا ہے اور پھر جب وہ بھی نہیں بات بن رہی اس سے بھی سیاست طور پر کوئی فائدہ اس کو نہیں مل رہا تو پھر وہ جس طرح آپ سرائی کی لوگ گیا تھا گھر سے جی تو ایک دو دن کے بعد وہ تھک گیا اور گھر آنے کو جی چاہ رہا تھا اور شام کو جب وہ گائے وغیرہ گھر واپس آتی ہے نہیں تو اس کا دم پکڑ لیا اور دم پکڑ کر اس کی پیچھے پیشہ آ رہا ہے اور بیڑی میں گھر نہ میندی میں گھر نہ میندی بیڑی میں گھر نہ میندی یہ بہی گھر نہ میندی جو رہاں نے کل اسمبلی پہ کہی ہے فارم فنڈنگ کیس پہ آپ بین الاقوامی چور ثابت ہوئے ہیں آپ کی اسرائیل سے یہودیوں سے انڈینز سے امریکنز سے مالی جو مدد آئی ہے وہ ثابت ہو چکی ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اور ان کے ججز کے بیانات کے مطابق آپ سٹیٹ دشمن ثابت ہوئے ہیں آپ کی جو باتیں ہیں وہ ریاست دشمنی پر امری قرار دی گئی ہیں پھر ایسے آدمی کو دوبارہ حکومت پہ لیں اگر اب مجھے حکومت پہ لیں تو میں غلطیاں نہیں دوراؤں گا بابا آپ نے غلطیاں نہیں کہ صرف آپ ناہل ثابت ہوئے اور اب جب آپ نے اقتدار سے باہر آ کر ہر ہفتے کے بعد ایک نیا موقف لیا آپ کسی ایک موقف پہ نہیں ٹھہر سکے تم نے روز ایک نیا نیا بیانیاں دیا اور نیا بیانیاں پھر اپنے آپ کو مضلوم برانے کی کوشت کے بعد اور ہر بات میں آپ جھوٹے ثابت ہوئے تو اس طریقے سے سیاست نہیں ہوا کرتی موسیقی